صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم زمانت اسلامی صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم زمانت اسلامی صدی اللہ علیہ وسلم سیاسی کارکنان صدی اللہ علیہ وسلم 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 آپ صدی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی اس جلسے میں شرکت نرخان میں جن سیاسی مرکروں کو قدرتی آفت نہ روک سکیں بارش و عطفان ان کو روک نہیں سکا دفعہ 144 ان کو روک سکیں بارش و عطفان سے تعلق رکھنے والے وہ تمام چاسی کارتونام خراج تحصیم کے اقدار ہیں جنہوں نے سخت ترین معاشروں کا مقابل کیا بارش و عطفان کے لوگوں کو سخت ترین عامروں کے معاشروں نہیں روک سکیں اپنی قومی جد و جہد کے لیے اپنے مٹی کے ساتھ محبت کے لیے اپنے وطن کی محبت کے لیے ان کو فوجی اپرشن نہ روک سکا ان کو چانیوں کے عقومت خانے نہیں روک سکیں تو اس حکومت کو کا دفعہ 144 کے سر روک سکیں گا ایو صاحب نے کہا کہ بلوستان حکومت میں اس کو بلوستان حکومت نہیں سمجھتا تھا میں ایک مرکات میں بنیوی حکومت کو میں بلوستان حکومت کو بلوستان حکومت نہیں روک سکیں گا یہ سپنشمنٹ کی حکومت ہے یہ فانت 47 کی حکومت ہے یہ ایک نیانت جس کو آٹھ فروری کو میندیٹ چوری کرتی آپ ایک بلوی چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں آپ ایک بگری چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں آپ ایک موٹسل کو گرفتار کر سکتے ہیں بڑا کے بندے انہوں نے ملک کی عوام کا میندیٹ چوری کیا مطلب کسی کو اس کی حق کی روایت نہیں کچو اسکار دیا گیا تھا وہ چوری کیا گیا کس نے چوری کیا بھئی دیا گیا ہے آمد سب آمد سب ایک دو ایف ویر کٹوں ایک تو گھڑی ہی ہوگی میرے تمام ایک دولہ کو جائے ہے جب ہم بات کرتے ہیں استبلیشمنٹ یا خوچ کا نام دیتے ہیں تو کتنی یہ باتا ہے صرف وہ یہ مات کا نام نہیں دے یہ ہندوستر کی بولنے یہ موشی ہیں یہ ہندوستان کی فوج نے یہ میڈیٹ چوری کیا یہ ایران کی فوج نے یہاں پہ میڈیٹ چوری کیا یہ امریکہ کی فوج نے میڈیٹ چوری کیا چلو فرض کر لیتے ہیں ایک ملکی یہ ہندوستان کی فوج نے یہاں پہ ڈپے چھوڑا ہے یہاں پہ ڈھپے مالے یہاں پہ لوگوں پہ میڈیٹ چھوڑا ہے اگر اس نے چھوڑا ہے تو پھر تم کس برا کی دوا ہو جو ہے آپ کو بیٹھ دو ہے تم کو جو یہ تنخواہیں مل رہی ہیں تم کو جو یہ مراتے مل رہی ہیں تم یہ کرنلوں سے لے کر جنرل جو یہ یہاں پر ٹھاٹے مار کر دھونتے ہو عوام کے ٹیکس پر تم لوگ جو بنتے ہو عوام کے ٹیکس پر کھا کھا کر تم جو کلوں کی حساب سے نہیں ٹنوں کی حساب سے تمہارا وزن پڑ رہا ہے چاہے اسی اسی خاطر تم پڑی تنخواہ دی جاتی ہیں کہ تم عوام کے منڈیٹ کو چرا کر اور اس کو ان لوگوں دے دو جن کو اس کے کروائے بھی اوٹی دیتے ملطان، ایسے لوگ کامیاب کر رہے ہیں جن کو ان کے محلنے کے لوگ پہجانتے بھی نہیں ہیں جن کو ان کے گھر والے بھی مورٹ idéس دینا پسند کرتے ہیں وہ آج آ کر ہم پر حکمانی کر رہے ہیں یہاں پر اس ملک میں جو خوشحال طبقہ ہے یہ وہ اسٹیپلشمنٹ ہے جس کے ساتھ پچھتے جویں آباز ہو چکی ہیں اس ملک کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کھاں کھاں کر لیکن اس ملک میں کی حوام آج بھی بدحال بے روزگار ایک وقت کی روٹی کے لیے مہتاج ہے یہاں پر جب ہم بات کرتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں مسئل پرسل کی روان بات کرتے تھے لوگوں کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ کیسے لوگ مسئل ہوتے ہیں کس طرح لوگوں کو اٹھائے آ جاتا ہے ہم نے رسلیوں پر یہ تذکرہ کرتے تھے اس کا ذکر کرتے تھے لوگ ہم پر تنس کرتے تھے آج یہی چورتحال جس کی افتدار بھلوستان سے ہوئے تھی ہم اس دوت بھی کہہ لیتے ہیں خدا رہا ہے اس کو روکو ہمارے بچوں کو جو اٹھائے جا رہا ہے اس کو روکو کس نے ہماری بات نہیں سنی آج ملک کے کونے کونے میں آپ لوگوں کو مسئل پرسل کی صدایت سنائی دیتی ہیں عید کے پر مسئل موقع پر لوگ ان کی خوشیاں مناتے ہیں عورتیں بچے عید کی خانداریاں کرتے ہیں جشن مناتے ہیں لو عید کی خوشیاں مستدار ایک دوسرے کے گھروں پر عید کی مبارک بات دینے کیلئے ایک دوسرے کی گھروں پر جاتے ہیں بڑ بخ ہم کون ہیں جو ہماری مائے بیرے ہیں عید کی خوشی کے تھی بھی سرکوں پر اپنے پیاروں کو ٹھونڈ رہی ہیں بخ بخ ہم کون ہیں جو عید کی جب قربانی کی عید ہوتی ہے لوگ دوبے کارتے ہیں لوگ بکرے کارتے ہیں لوگ گائے اور پوٹ کارتے ہیں زباہ کرتے ہیں ہم اپنے پیاروں کے جنازے اس دن عید کے دن اٹھاتے ہیں قربانی کے عید کے دن ہمارے گھر کے سامنے ہمارے لوگوانوں کی گھاشیں گرائی جاتی ہیں اور پھر بھی ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم خاموش رہے ہیں ایک جانور ایک بے زبان جانور کے سامنے آپ اس کے بچے کو ماریں یا اس کو زباہ کریں اس کا بس نہیں سکتا وہ چیپیں گا تو ضرور خدا کے بن لو جانور میں ہم میں تو فرق تو کرو جب ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو زباہ کرو گے دس دس خال ایک مار روتے روتے اس کی خام کی دینائی خدم ہو جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے وہ بس طرح ملک پر بھی اس کی آخری خوائص یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے اس کی نظر آئے اس کو قبر میں بھی اتارا جاتا ہے اس کے بیٹے کو یہ حق بھی دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو جو ہے قبرستان تک جو ہے پہنچانے ہیں انگل سا دے سکی اس کی جنازہ نماز پڑھا سکی اسلامی قبولی میں ہمارے کیا آپ کو ہمارے قبروں کی قبر نہیں ہے ایک سفید قبرہ بھی ہے قبروں کے لیے ہمارے بچوں کو آپ موئیہ نہیں کر سکتے باہر بھول قبروں میں ہماری بچوں کی لاشوں کو دگیل آئے ان قبروں پر اور ان پر چونہ ڈالا گیا ہے کہ وہ جنازہ مصق ہوں ان کے چہرے مصق ہوں اور ان کے رشتے دار ان کو پہچان نہ سکیں اس ضرور کے بھولیوں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر قانون کی والا دستی ہو یہاں پر آئین کی حکمانی ہو وہ یہاں پر جمہوریت پھلے لیکن اس جمہوریت کی بہانی کے لیے بھی دفعہ ایک سو چہوالیس جب یہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو بھی دفعہ ایک سو چہوالیس جب یہاں کوئی اپنے حکوم کے لیے احتیاط کرتے ہیں تو بھی دفعہ ایک سو چہوالیس ہم نہ کسی کے دفعہ ایک سو چہوالیس کو قبول کرتے ہیں نہیں کسی الیکشن کمیشن کے فارم فورٹی سیون کے سے منتخب شدہ ان حکومتوں کو ہم قبول کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر خود اپنا روزگاہ ریاہ پر پیدا کرتے ہیں بارڈر پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت روزگاہ پیدا کرتے ہیں دیکھیں تو سوٹ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے پسند لوگوں کو بھوٹوں کو آپ سے نہیں اپنی پیشانی سے فالش کرتے ہیں اپنے پیشانی سے فالش کرتے ہیں ہمیں لوگوں کو کتنے لوگوں کو سرکار پیام نوکری دیتے ہیں جس طرح یہاں پر لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے کروڑا رو پر لیے گئے ہیں انہوں نے نہیں دیئے بھئی وہ ہندوستان کے کرنے آجوں نے نہیں دیئے تھا ہندوستان سے تھا یہاں سے نہیں تھا میجر تھا کرنے تھا وہ ہندوستان سے تھا اس پر وہ بتوست پتہ نہیں چمن کے راستے سے کیا جہاں پر پہنچتے ہیں ساتھی جب چمن جائیں تو چمن اور یہ کرنے ہرشت آیا کہاں سے چاہتے ہیں روزگار تو اپنہیاں نہیں کر سکتے ہیں جب ہم روزگار کے لیے آپ کی دروازوں پر آتے ہیں بلہ رشبت کے آپ روزگار بھی نہیں جاتے ہیں آپ کا دیا ہوا روزگار ہمارے لیے کو کالی قبر ہے جو روز ہے ہوا سے انیس سو سنتانی سے ہمیں بے تھیار رہے ہیں کیونکہ میں آگر میں تمام سیاسی برکروں کا پشتفان بلی اور پاٹی کے دوستوں کا اور تمام ان سیاسی پاٹیوں کا پہ دل سے مشکور اور ممنوع ہوں بحالی عائم جمہوریت کی پاسداری بنکہ قوموں کی بنیادی حکوم ہر قوم کو اس قطعے میں جو قوم آباد ہے وہ قوم اس قطعے کی مالک قرار دی جائے گی تب 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 تیاماری جد رہی گی پاسدار موسیقا